تو فرنس کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ایک ایسا پیسنجر پلین بھی تھا جس کی رفتار آج کل کے جے ایف سیونٹین ایف سکسٹین اور فرانس کے رافیل سے بھی زیادہ تیز تھی اور وہ پیسنجر پلین آواز کی سپیڈ سے دو گنا تیز ٹریول کر سکتا تھا تو یہ کہانی ہے کنکرڈ کی کنکرڈ ہومن ہسٹری کا سب سے فاسٹس پیسنجر پلین تھا جس کو فرانس اور برطانیہ نے مل کر پنایا تھا سپیڈ ڈیزائن ایرو ڈائنمکس اتنے بہترین تھے کہ ایک دفعہ اس نے پوری ایوییشن انڈسٹری کو ہلا کر کے رکھ دیا مگر اس کے بعد ایسی کیا وجہ بنی کہ دو ہزار تین میں ہی اس ائرکرافٹ کو فلائنگ سے ریٹائر کر دیا گیا تو اس طرح کے تمام حقائق میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گا تاکہ ہم کنکرڈ کی ہسٹری مکمل طور پر جان سکیں تو دوستو کہا یہ جاتا ہے کہ کنکرڈ دنیا کی تاریخ کا سب سے تیز مسافر جہاز تھا اس کے رفتار آواز کے رفتار یا سپیڈ آف ساؤنڈ سے دو گناہ تیز تھی یہ سپرسونک جہاز جو آواز کے رفتار سے بھی تیز اٹھ سکتا تھا اس کو بنانے کا ارادہ فرانس اور برطانیہ نے انیس سو چون میں کیا اور اس کی پہلی فلائٹ نائنٹین سکسٹی نائنڈ میں اٹھی تھی نائنٹین سیونٹی سکس میں یہ جہاز کمرشل فلائٹ کے لیے یوز ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے فرانس اور برطانیہ یہ جہاز امریکہ کی فلائٹ کے لیے یوز کرتے تھے فرانس سے امریکہ کا فاصلہ تقریباً سات گھنٹے تھا جو کنکرڈ اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے صرف ساڑھے تین گھنٹوں میں تہہ کر لیتا تھا آپ لوگوں کو حیرت ہوگی جان کے کہ اس کی رفتار آج کل کے سپر سونک فائٹر ائرکرافت جیسے کہ ایف سکسٹین جی ایف سیونٹین اور رافیل سے بھی زیادہ تیز تھے اس میں چار رویل روائس اولمپکس فائیو نائنٹی تھری ٹربو انجن تھے اس کو مکمل طور پر الومینیم سے بنایا گیا تھا یہ جہاز یہ پہلا جہاز تھا جس کے ائرکرافت کنٹرول ڈیجیٹل تھے کمپنی نے یہ مکمل بیس جہاز بنائے تھے اس میں سے چودہ جہاز جو تھے وہ اپریشنل تھے جبکہ چھے جہاز جو تھے وہ نون اپریشنل تھے یا نون کمرشل آپ اسے کہہ سکتے ہیں جو چودہ جہاز کمرشل تھے اس میں سے ساتھ ائر فرانس کے پاس تھے اور ساتھ بریٹی ائر ویس کے پاس تھے اس میں مسافروں کی تعداد 92 سے لے کر کے 124 تک ہو سکتی تھی مگر 25 سال مسلسل پرواز کرنے کے بعد اچانک ایک ایسا حادثہ ہوا جس کے بعد فرانس اور پرطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس جہاز کو ریٹائر کر دینا چاہیے آخر ایسا کیا ہوا تو جانتے ہیں 25 جولائی 2000 کے دن ائر فرانس کا تیارہ جس کا کال سائن ائر فرانس 4590 تھا امریکہ کے لیے اپنی پرواز بھرنے کو تیار تھا اس جہاز میں کل ملاکر کے ایک سو نو لوگ موجود تھے جن میں زیادہ تر کا تعلق جرمنی سے تھا جیسے ہی پرواز کے لیے اس جہاز نے رنوے پر دھوڑنا سٹارٹ کیا تو کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک زوردار جھٹا محسوس ہوا اور اسی کے ساتھ ایک بلند آواز بھی آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز کے لیفٹ سائیڈ والے انجن کے اندر آگ لگ گئی جس کی وجہ سے جہاز کا جو جھکاؤ ہے وہ لیفٹ سائیڈ کی طرف ہو گیا مگر جہاز کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ پائلٹ کے لیے ممکن نہیں تھا اس جہاز کو روکنا ہوتل پر گرنے کی وجہ سے اس جہاز کے اندر موجود تمام نہ صرف مسافی مر گئے مگر ہوتل کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اپنی جان کو کھو دیا اس حادثے کے بعد ایئر فرانس نے کنکرڈ کی تمام فلائٹس کو کینسل کر دیا تاکہ وہ یہ پتہ لگا سکے کہ آخر اس حادثے کی وجہ کیا تھی تو تقیباً 6 مہینے کے گیپ کے بعد اس حادثے کی وجہ پتہ چلی کہ رنوے کے اوپر کوئی میٹل کی چیز تھی جس کے اوپر سے جب جہاز اتنی ہائی سپیڈ سے گزرا تو نہ صرف اس میٹل کی چیز نے اس جہاز کے ٹائر کو پھار دیا بلکہ وہ میٹل کی چیز جا کر انجن میں لگی جس کی وجہ سے فائر لگ گئی اور انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا اگر 6 مہینوں کے بعد دوبارہ کنکرڈ کی فلائٹس کا آغاز ہو گیا مگر جلدی ائر فرانس اور بیٹی شیئر میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب ہم نے اس جہاز کو ریٹائر کر دینا ہے تو ریٹائرمنٹ سے 6 مہینے پہلے انہوں نے ایک ڈیڈ لائن دے دی اس کو ریٹائر کرنے کی جاتا ہے کہ اس خبر کے بعد اگلے 6 مہینوں تک کنکرڈ کی تمام فلائٹس میں سیٹ بک ہو گئی تھی کیونکہ لوگ جاتے جاتے اس اپنی نویت کے منفرد جہاز کا سفر کرنا چاہتے تھے بلاخت 24 اکتوبر 2003 کو اس جہاز کو ریٹائر کر دیا گیا اور اب یہ جہاز یورپ این امریکہ میں میوزئیم اور مختلف سیاحتی مقامات کی زینت ہے امید کر دیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اس کے علامہ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو ویزٹ کرتے رہا گئی جی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ تینکیو